میں بیٹھatic سے دعا ہوں نہ ہلو گائز ڈیک بیک تو میں یوٹیوب چینل ہے اہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے خریعت سے ہوں گی سوگیس آہ بھی میں آیا بہتاéraانو کی دہتہ تحس اللہ شریف میں دورا جمعہ ہے آپ کو میرے طرح سے جمعہ مبارک تو آج ہم آپ کو لے جا رہے ہیں جمعہ نماز پڑھنے دربار پر یہاں پر بہت بڑی ایک دربار ہے خاجہ شاہ سلمان کی وہاں چل کے ابھی ہم جمعہ نماز پڑھیں گے اور آپ کو دربار کا ٹوٹ کراتے ہیں یہ ہے ہم دربار کے انٹرس مین انٹرس بند ہے یہاں سے یہ شوز ہم ابھی اٹھا لیتے ہیں اپنے ہاتھوں میں اور یہ دیکھئے ہم لیٹ ہو چکے ہیں نماز ہو رہی ہے ہم نے جلدی ہم نے وضو وغیرہ کیا ہے تو ہم جلدی نماز پڑھنے لگے ہیں اور اس سائٹ پر یہ دوسرا بھی ایک دربار ہے وہاں بھی آپ کو لے کے چھلیں گے ابھی ہم جا رہے ہیں اندر مین دربار کی یادے میں مطلب یہ دربار کا ہے وہ مجد کا یاد ہے ابھی ہم اندر جا رہے ہیں جو حاجہ شاہ سلمان کی دربار قبر مبارک ہے تو وہاں چلتے ہیں فاتحہ پڑتے ہیں اور آپ کو اندر سے دکھاتے ہیں اندر سے بھی یہ کافی بڑا ہے پہلے تو یہ بہت بڑا تھا لیکن ابھی ساتھ مارکیٹس کے گرہ بان چکے ہیں تو یہ تھوڑا چھوڑا تو چلیں اندر لے کے چھلیں ہم اندر گئے تھے ہم نے بی فاتحہ وغیرہ دیا تو یہ آپ کو دوسری چیزیں دکھاتے ہیں یہاں پر آئے ہیں کہ کافی سارے پرندے بھی ہوا کر دیتے ہیں پتہ نہیں یہاں بھی کیوں کہ چھوڑا جب آدھر تھے آگے وہ ایک شیش مین بھی ہے وہ کھلاو کے اسٹم میرے چل کے دیکھتے ہیں کھلاو ہو تو ویورز کو وہ بھی دکھاتے ہیں یہ دربار ہے یہ پہلے کافی بڑا ہوا کرتا تھا ہمارے نانا ابو اور مامو لوگ بتاتے ہیں یہ دربار تقریباً جو تونسہ سٹی ہے تقریباً آدھر تونسہ سٹی پر دربار تھے کیونکہ پہلے یہ جو تونسہ تھا یہ سٹی نہیں تھا یہاں پر سارے پہاڑ ہی تھے تو جو حضرت خاجہ شاہ سلمان تھے اللہ کے بہت بڑے ولی تھے انہوں نے آ کے یہاں پر آبادی کی تھی اور اس تونسہ کو مطلب رہنے کی جگہ آبادی کے لیے بنایا تھا اور وہ کیا تھا تو اسی وجہ سے آج یہ تونسہ ایک سٹی مانا جاتا ہے برنہ یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا دیکھیں آپ کو پورا ویو دیکھیں دربار کو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی کثیر تداد میں یہاں پر جمعہ والے دن عمام آتی ہے نماز پڑھنے یہاں پر بہت بڑا عرص ہوتا ہے یہ رومز ہیں یہاں پر بندے رہتے ہیں پھرے جو آپ یہ دور دیکھ رہے ہیں یہ دور یہ چاندیک ہے بورا کا بورا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ دور دیکھ سکتے ہیں 402 ہجری کو رکھی گئی اور 1432 ہجری میں یہ جانتے ہیں یہ درباری مقرد رفضہ شاہ سلمان کرما اور ابھی اس ٹائم جو سجادہ نشیر یہ تاولہ صاحب اکھا جا تاولہ صاحب اور ان کے بیٹے جو ہے وہ سجادہ نشیر ہوتے ہیں تو چلیں ابھی مجھے لگتا ہے مسجد کے لئے رہو چکا آپ کو مسجد کے اندر سے دکھاتے ہیں جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں آپ اندر سے یہ ہے مسجد کا اندرونی ہاتھا اور ابھی آپ کو چل کے دکھاتے ہیں مسجد کا باہر کا جو اسے برامتہ وغیرہ بول جاتے ہیں وہ دیکھیں یہاں پر کچھ نادخانی بھی ہو رہی ہے یہاں پر سارے یہ یہاں تک یہ جو ایک بیریر بناو ہے یہ یہاں تک یہ مسجد کا یہ آتا ہے اور اس سائیڈ پر چلتے ہیں تو اس سائیڈ آپ کو دکھاتے ہیں کہ تلاب بھی ہے ویسے وہ بڑے والا جو تلاب تھا آپ کو دکھایا وہ سوکھا ہے اور اس کو بھر دیا گیا ہے ورنہ وہ بہت کوئی بیس پچیس فیٹ گہ رہا تھا اور یہ جو تلاب تھا یہ چھوٹا ہے یہاں پر بہتی پیارا پہلے پانی ہوتا تھا بلکل بلو اور یہاں پر مچھلیاں وغیرہ ہوتی تھی سنو یاد ہے آپ کو جب ہم چھوٹے ہاتے کہ کتنی پیاری پیاری مچھلیاں ہوتی تھی یہ دیکھیں وہ بھی مسجد کا ابھی کہاں پر چلی گئے مچھلیاں تو چلیں نا ہمیں لے کے چلیں آپ چلیں دوسری سائیڈ پر چلتے ہیں آپ اپنی جوتیاں اٹھا لیں چلیں اچھا اپنے شوز اٹھا کے چلیں اپنے شوز اٹھا کے یہاں سے زیادہ خوبصورت ہے تو وہاں چل کے دیکھیں پہلے آپ نے ہوسک اٹھا لیں وہاں پر مر کیا ہے وہاں پر بھی کوئی دربار وغیرہ ہے چھوٹی توڑی جگت ہے یہ لیکن بہت خوبصورت ہے گرین بی مچھلیاں باہت پانی مچھلیاں چلیں اس لیں ترمی ماہ پر چلتے ہیں میر کا کہنا ہے کہ یہاں پر اندر کافی گرین بی اور خوبصورتی ہے مچھلیاں چلیں یہاں چل کے دیکھتے ہیں یہاں پہ ہم لینے ہیں شوز کی ضرورت ہے اچھا آ جائے پیدل ہی چلتے ہیں کون کہہ رہے ہیں نہ آئے ہم نے آنے اندر وہ سامنے بابا بیٹھے ہیں در وہ ایک بابا تھے بیٹھے تھے آپ دیکھ رہے تھے بلکل بلکل ہی خوب خوفناک جگہ تھی وہ تو بابا جیسے آنے ہی آرڈ اپنے میں نے کہا کوئی جن ہم در کے واپس آگئے ہیں ہمیں وہاں پر نیا نہ دیا جاتے ہیں مگر وہ جو بابا جیسے کنڈیشن میں ہمیں آکے بولا ہے میں نے کہا کوئی نہیں جائے جیسے آپ چلتے ہیں دوسری سائیڈ پر دوسری سائیڈ سے وہ شیچ مل ہے تو امید کرتے ہیں وہ کھلا تو چل کے آپ کو وہ دکھاتے ہیں یہاں پہ منہ جاتا ہے کہ تونسے کا سب سے قدیمی درخت یہی ہے اور یہاں پر لوگ آکے اپنی منتر مانکے ہیں اور مطلب دھاگے وغیرہ باندھ کے جاتے ہیں یہاں پر دیکھتے ہیں بہت سارا امیر لکھائے وہاں پر یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی سارے بندے میں بھی ہیں یہاں پر یہ دیئے جلائے جاتے ہیں یہاں پر کچھ لوگ آکے دیئے جلاتے ہیں ابھی ہم چار رہے ہیں فیشویل کی طرح پہلے دیکھ کے آرہے ہیں یہ تھا دربار سفرمانیہ ہم ابھی جہاں پر جاہاں رہے ہیں بلکل اٹیچویل ہے بلکل اٹیچویل ہے یہاں پر کچھ ہو رہے ہیں یہ مطلب یہاں پر کبھائی وغیرہ بھی ہو رہی ہے تو چلے یہاں پر بھی ہم پہلے فاتحہ دیتے ہیں جتنی بھی یہاں پر قبریں ہیں جتنی بھی ہیں یہ کچھ ایس سائٹ پر بھی ہیں یہ ساری جو ہیں یہ خاچہ محمود کی جو آلولاد تھی ان میں سے ہیں جو نیک لوگ تھے یہاں پر کچھ کبھائی ہو رہی ہے آپ کو باہر کا یادہ دکھائیں تو یہ بھی بہت پیار ہے میر یہ جو دربار محمودیا تھا یہ دربار سلمانیا کے داد بنائے گیا اب بنی ہے چلے خاچہ محمودیا تھا یہ ہمیں بیٹے ہیں خدی نظام شاہر کے بیٹے ہیں خدی نظام شاہر کے بیٹے ہیں خدی نظام شاہر موسیقی 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 اور یہ دربار ہے خدش شاہ سلمانتار یا خدش محمود کا دونوں دربار کے ان کے جتنے بھی دورد ہیں جتنے بھی دورد ہیں وہ سب کے ساتھ چاندی کے ساتھ پیور چاندی کے ساتھ دنے ہوئے ہیں اگر آپ نے دونوں دربار دیکھے لیکن جو شیش مہل تھا وہ بند ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں کون سو تھا شیش مہل یہ دیکھیں یہ شیش مہل کا دور یہ بھی چاندی سے بنایا ہے یہ بند ہے اندر سے تو جب کبھی کھلا ہوگا تو آپ کو دکھائیں گے یہاں ایک بوڑی زیادی کہ وہ میں کہہ رہے ہیں کہ آپ پکچر کو ویڈیوز بنا رہے ہیں تو مجھے خراب دیکھیں تو ان کو ابھی ان کا ٹیکس دینے جائے ہیں ہاں موسیقی ہاں موسیقی ہاں 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 ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ سمجھ سکتے ہیں ہم نے یہاں پر نماز پڑھ لی آپ کو دونوں دربار بھی دکھا لیے تو ابھی ہم جا رہے ہیں واپس گھر کی طرح اس بلو کو یہی پر انڈ کیا جاتا ہے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس بلو میں تب تک کے لیے اللہ آپ لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مات سلے گا با با با